اس تاریخ ساز دن ہے کراچی کی سیاست کا سند اسیملی کا جب متحدہ قائم مومنٹ کے جو قائد ہیں بانی الطاف حسین صاحب ان کے خلاف غداری کی قراردات پیش ہوئی اور ایم کیو ایم پاکستان جو اپنے آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے انہوں نے بھی اس کی تائد کی اس مصفدے کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے آج جذباتی کیفیات بھی دیکھنے میں آئی جب بہت سے شمیم صاحب خالی شمیم صاحب جو تھے انہوں نے اشار کی بچھاڑ کر دی اور چمن میں قید اور خوشبوہ میں قید اور خود کو اپنے قید اور پابندے سلاسل کو انہوں نے جذباتی انداز میں بیان کیا وہ سیدھا ہی تحویل سے سیشن اٹینڈ کرنے آئے تھے فیل سفزواری صاحب کی انٹری ہوئی بڑے عرصے بعد اور انہوں نے بھی انٹری دینے کا جذباتی سپیچ کی خوائے زہارالحسن صاحب جو اپوزیشن ہے چند اسیمبلی میں انہوں نے بھی خاص جذباتی سپیچ کی ذرائنگی سپیچیں سنتے ہیں اس کے بعد میرا آج کا براندی سوال جو اپیرنٹ پول کا بھی ہے کہ یہ ساری بات ہے اپنی طرف کے ایمکیویں پاکستان نے لطاف حسین صاحب کو ڈیسون کر دیا لنڈن الگ ہے کراچی الگ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سے پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں بھی ہو چکا ہے کراچی کا جو ووٹر ہے جو خاص طور پر اردو سپیکنگ ووٹر ہے یہ اس کے لئے آج کا اپیرنٹ پول ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کیا انہوں نے بھی لطاف حسین کیاد کو مسترد کر دیا کہ یہ فاروق ستار صاحب نے اپنی ڈیڈ انڈ کی مسجد علاقی بنائی ہوئی ہے خواہ وہ سچی بنائی ہوئی ہے غلط بنائی ہوئی ہے رگارلیس آف دیٹ تو آج میں چاہوں گا کراچی کے جو ہمارے بھائی بہن ہے خاص طور پر جو ایمکی ایم کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں وہ کھل کے ووٹ دیں دنیا نیوز کے پول میں دوبارہ دا سکرین پر چلا دیں جو پول ہے اس کا ریزلٹ میں میں آپ کو سراؤں گا اس کا طریقہ کار یہ ہے اور اس کو آپ بھیجیے 3031 کے اوپر ایس ایم ایس کرنا ہے آپ نے 3031 کیا کراچی کے ووٹرز خاص طور پر اردو سپیکنگ ووٹرز جو ہیں انہی کی بات میں کر رہا ہوں پٹیکلرلی جو لطاو حسین صاحب کے سٹرانگ ہولڈ ہے انہوں نے لطاو حسین کی قیادت کو مسترد کیا یا نہیں کیا ہم بڑا آپ کو فیرلی اس کا ریزلٹ پروگرام کے دوران بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہوا کیسے ہملی میں فیض سبزواری اور خواجہ اظہار صاحب کی جذباتی تقاریر سنیئے ہم بات کر رہے ہیں سر وہی آئین ایکوالٹی کی بھی بات کر رہا ہے ہمارے نعرے کے اوپر تو تم آرٹیکل سکس لگاؤ اے آر وائب پہ حملے پہ آرٹیکل سکس لگاؤ اور پی ٹی وی کے حملے اوپر کہہو چھوڑ دو لطاو حسین کہے تو آرٹیکل سکس اور اتنے سارے لیڈر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اس سے کموں بیش ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دو میں قطن سپورٹ نہیں کرتا میں مسترد کر رہا ہوں میں اس قرارداد کی حمایت کر رہا ہوں اب ذرا خواجہ صاحب کی سپیچ بھی سننے ہیں جناب وہ فیل صاحب نے جو ہے وہ ہاں بھی کی کبھی ہاں کبھی نہ والا حساب ہے لیکن مگرہ خواجہ صاحب کی سپیچ سننے ہیں آپ ذرا میرا اسمیں یا میرے ساتھیوں کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے اب کوئی مفاد نہیں ہے شاید باعث اگر سے پہلے میرے بھی کچھ مفاد ہو سکتے اب کوئی مفاد نہیں ہے اب تو توٹل گھاٹے کا سودہ اس گھاٹے کے سودے کو نفع میں بدلنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے رکھ کے سوچیں اپنے پر کیا آپ اپنی پارٹی کا کانسٹیوشن چینج کریں اور اپنی پارٹی کے بانی کو اپنی پارٹی سے آپ قطع تعلق کریں مجھے پتہ ہے کہ اس پہ یقین کرنا ناممکنہ اپنے سے کیونکہ یہ کسی پہ سے گزر ہی نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے یہ ویش لسٹ ہمیں دینا بند کریں یا تو یقین کریں یا ہم سب کو بند کریں میں اپنے عمل سے یہ زندہ باد لگاؤں گا میری قوم اپنے عمل سے زندہ باد لگاتی رہی ہے سر میری والدہ نے اس پارٹی میں مجھے بھیجے گا اور اس وقت یونٹ آفس کے اوپر بگڑے ہوئے بچے لاکر مائیں چھوڑا کر دیں گی کہ ان کے ساتھ بیٹھو کچھ طور طریقے سیکھو گفتگو سیکھو لٹرچر پڑھنا سیکھو رائٹنگ کرنا سیکھو اور ہم اسی یونٹ آفس میں سر اسکول اور کالیجز کی ہوموک بھی کرنا دیں لے فیورز آپ کہہ رہے ہیں یونٹ سیکٹرز کے پاس بھیجتے تھے مائیں پہلے کراچی میں تاکہ وہ تربیت سیکھیں لیکن ہمیں بعد پا چلا کہ تربیت جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوئی ہے اس پہ مجزاد رائے کہ یہ کسی اور نے کی ہے لٹاو حسین صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے لیکن آج کا میرا اپینرم وقت سوال وہی ہے میں کراچی کہتا پہچھے دنوں لیکن وہاں کے لوگ ابھی بھی لٹاو حسین صاحب کے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں اس طرح خلاف یا اس طرح ان کے خلاف نارے نہیں لگا رہے تھے جس طرح کے پاکستان مرتاباد کہنے والے کے خلاف لگانے چاہیے میں بلکل ابجیکٹیو ہوں یہاں پر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اردو سپیکنگ بھائی جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں لطاف صاحب کے متعلق لیکن جو رائے میں آپ کو ریپورٹ کر رہا ہوں اور اپینرم پول کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر تو یہی بات ہے کہ یہ اردو سپیکنگ لوگ نہیں کھڑے فاروق صدار کے ساتھ تو پھر یہ ایمکو پاکستان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے میاں محمود رشید صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو پروگرام میں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم کمرزبان قیرہ صاحب میں جوئن کریں گا سینیٹر میاں عتیق صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کر لیا مصدر کوئی مومنٹ کے پاکستان کے وہ رہنما ہے سینیٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں الطاف حسین ختم ہو گئے ہیں ایم کیو ایم میں سے رائٹ میں ایک بریک لوں گا جی ابھی میں ایک بریک لوں گا دیکھ باقیت الطاف حسین صاحب ختم ہو چکے ہیں سیاسی لحاظ سے ایم کیو ایم گندر یا یہ ہماری آنکھوں میں ایک اور جو اینا دھول جھونکا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں جی سینیٹر صاحب میرا سوال یہ تھا بریک سے پہلے آپ کے لیے کہ الطاف حسین صاحب ختم ہو گئے آپ کے لیے ایم کیو ایم کے لیے ختم آج تو قرارداد آپ نے آرٹیکل چھے کا مطالبہ کر دیا آپ نے بھی الطاف حسین صاحب پہ تائد کر دیا آپ نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران بھائی آپ نے تو یہ سوال کیا میں نے کچھ اور بھی سنا وہ یہ تھا کہ ہماری آپ کی کہنے کے مطابق کہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے تو بھائی میرے خیال میں یا تو آنکھیں بند ہیں اور آپ یہ ایسا سوچ رہے ہیں اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ کوئی چشمہ جو لگایا ہے وہ اتار لے تو پھر شاید آپ کو حقائق نظر آ جائیں حقائق یہ ہیں آج جس طریقے سے ازارالحسن بھائی نے مسکرا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ قابل احترام ہے میرے لئے ازارالحسن بھائی نے بڑے بازے الفاظ میں یہ کہا اگر ہم مسکرائے آپ کو وہ ہے ابجیکشن یار چلیں نہیں نہیں میں برا نہیں منائیے گا آج کامران بھائی برا نہیں منائیے گا آج ایک مہینہ ہو گیا یقین کیجئے سب کے سامنے ہر جگہ بیٹھ کر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لئے ہماری بات کو سن لیں مان لیں اگر آپ نے نہیں ماننا آپ کا حق ہے یار کسی طرف سے لا کر کوئی ثبوت تو دے دیں کوئی آ کر یہ کہے تو صحیح کہ اس نے اس سے بات کی فلانے نے فلانے کو یہ آرڈر دیا اس کے کہنے کے مطابق یہ کام ہوا اب ہمیں جس طرح آج ازارالحسن بھائی نے on the floor سندھ اسیمبلی میں یہ کہا کہ ایک وش لسٹ ہے ہمیں دے دیجئے ہم دیکھ لیتے ہیں جو جو کوئی کہے گا ہم اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی موقع تو دیجئے گاڑی کو آگے اتیب بھائی میں آپ سے ایک بات کہوں مزیرا میری ایک بات اور سن لیجا آپ برکل ٹھیک فرما رہے ہیں اور میں آپ کوئی نہیں ہو آپ کے جو شک کروں اصل میں آپ سے اس لئے اتنی زیادہ مانگی جاری ہے ڈیمانڈ شک میں لوگ مبتلا ہوئے ہیں آپ کی ویسے نہیں ہوئے ہوئے کہ آپ علیہ دہ ہوئے ہیں الطاہ حسین صاحب سے نہیں الطاہ حسین صاحب کی ویسے وپ قائرہ صاحب بیٹھے ہیں نا قائرہ صاحب آج اپنی پارٹی چینج کر لیں اپنی مرضی سے تو قائرہ صاحب کا یہ نہیں ہوگا کہ قائرہ صاحب کو براول بھٹو یا زرداری صاحب کے حکم پہ قتل کر دیا جائے یہ پرسیپشن نہیں ہے پیپلس پارٹی کیا دا یا تاریخ فضل چودری صاحب ہے کل پی ٹی آئی چلے جائے خدا اللہ خاصتہ تو یہ پرسیپشن نہیں ہے کہ عمران خان کی حکم پہ ان کو قتل کر دیا نوازشنی صاحب حکم پہ قتل کر دیا جائے گا آپ کی پارٹی کے قائد کے مطلق یہ پرسیپشن رہا ہے پاکستان میں کہ ان کے نظریات سے انعراف میری بات تو سن لیں پوری بات سن لیں تیس دن سے میڈیا پیشے کو پڑھا میں انہیں اس کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں مختصرا آپ کے پارٹی کے قائد کے مطلق یہ پرسیپشن آیا کہ وہ تو اپنے بندوں کو مروا دیتے ہیں اگر وہ ان کے خلاف چلے جائیں نظریات سے انعراف کر لیں تو خوف کی ویسے لوگوں کو نہیں چھوڑتے تو آج ہم بڑے حیران ہوں گے اور بہت سے لوگ خوش بھی ہوں گے اگر آپ خوف سے باہر نکلائیں اس لئے بار بار آپ سے پوچھ رہیں تو آپ مائنڈ نہ کریں آپ جواب دیں اس کا کھل کے یا آپ عطا حسین کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے کامران بھائی کامران بھائی ایک جملے میں ہی میں بات کر دوں گا کہ پرسیپشن is much stronger than reality میں یہ پڑھ کے آیا ہوں جہاں کہیں بھی یہ تھا تو اچھا اب بات آ جاتے ہیں آپ حقائق کی بات کیوں نہیں کرتے حقائق کیا ہیں کہ جو غلط ہے جس کے اوپر جو قانون لاغو ہوتا ہے آپ کو قانون لگا دیں آپ اس کے مطابق ٹرائل شروع کر دیں آپ اس کے بعد دیکھ لیں عدالتیں ہیں ریاست ہے حکومت ہے عوام ہے سر چیز سرینڈر صاحب آپ آرٹیکل چھے آج لطاہ جو جس کے لئے پرسنا ہوگا اپنی پارٹی کو بچانے کے لئے دل سے لگا رہے ہیں یہ کہ آپ آرٹیکل چھے سمجھتے ہیں کہ غدار ہیں وہ سر میری ایک گزارک یہی سن لیجئے اگر آپ میری انگلی کاٹیں گے نا تو شاید وہی خون نکلے گا جو آپ کے اندر سے ہے اگر آپ میرے دل کی بات کریں گے تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے پھر آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں دل کا ٹیسٹ کروالی جئے تو آج آپ نے کو غدار مان لیا سرینڈر صاحب آج آپ نے التاف سر کو غدار مان لیا آپ نے یہ بات ایسے ہی ہے سر آپ آپ دیکھیں پھر میں یہ میں سر یہ ایفنٹ بڑھ تو ہی نہیں سیدھا سیدھا بتا دے گے آپ نے غدار مان لیا ان کو آپ جناب مجھے آج تک میں تیس دن سے یہی کرتا آ رہا ہوں جس نے کہا اوپر بیٹھ جاؤ سر میرے پروگرام میں جس نے کہا میدان میں چلے جاؤ میدان میں چلے گے جس نے جا آج اتاب سیدھ صاحب کو ایم کیوں نے غدار مان لیا غدار مان لیا جا ایم کیوں نے سر میری بھائی میرے آپ آج آج ہوا کیا ہے آپ ذرا بات سمجھئے نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے اسیملی میں کس نے کس نے کس نے کھڑے ہو کے کون سی قرارداد دی ہے پتیگ بھائی آپ کو غدار مان لیا آپ نے سپورٹ کے سامنے لے کر آئیں گے آپ کی قرارداد سپورٹ کر رہے ہیں باٹی اچھے یار آپ مان لے نا بس کیا آپ نے مان لیا ریکارڈ کے سامن جائے گا صرف صرف سپورٹ کی بات دیکھئے میری بات سمجھئے میں ایک چیز کہتا ہوں آپ نے کیے نہیں مانا یار آپ پھر وہ سی بات پر ہی جا رہے ہیں کامران آپ آپ ایک ہی ایک ہی سیڈی چلائیں گے چلاتے رہے وہ آپ کی بات دی ہے میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ صرف الطاف حسین کی بات لاکرے جس جس نے نعرہ لگایا جو جو ملک کے خلاف ہے اس دھرتی کے خلاف ہے ہر چیز کو ہر بات کو ہم سامنے کرتے ہوئے آئے ہیں اگر آپ کو یقین نہ آئے ایم سوری میں نہیں سمجھتا کون کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کون کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں کون کس سے گا کہنوانا چاہ رہے ہیں عطیق بھائی دوبارہ ہوں دوبارہ آپ کو یہ سوال ہے کیا ہوں گا سوئی ہی اٹکیوی ہے میری کائرہ صاحب یہ جو آج سندھ اسیمبلی کے اندر یہ جو قراردات پاس ہوئی غداری کی اور ایم کیوم نے سپورٹ کر لیا آپ کے رزدی آج سے ختم ہے الطاف حسین صاحب کا سیاسی حیثیت ایم کیوم کے اندر کائرہ صاحب دیکھیں کامران ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا میرے خیال میں ہو سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں لیکن تھوڑا سا اتدال کی ضرورت ہے ایک بات یاد رکھئے یہ سارے دوست جو آج ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں یونٹ کمانڈر ہیں سیکٹر کمانڈر ہیں ایم کی ایم کے ساتھ منسلک تھے یہ سارے الطاف حسین صاحب کے بڑے وفادار دوست تھے ساتھی تھے بقول آپ کے ڈرے ہوئے تھے بقول میرے ساتھی تھے ان کے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو شاید ڈرے ہو لیکن مجاریٹی میں لوگ وہ بھی تھے جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اور یہ رشتہ اچانک ایک دن کو سوچ نہیں کہ آپ ہو گیا اور رشتہ ٹوٹ گیا یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہاں یہ ایک بات درست ہے کہ الطاف حسین صاحب نے ایک ایسی حرکت کی جو پہلے بھی ہاں شاید ہوتی رہی لیکن اس طریقے سے کی ایک ایسا نعرہ مارا ایک ایسی آرگومنٹ شروع کیا جس سے پورے ملک کے اندر ایک ریاکشن آیا اور ایمکی ایمکی اپنے اندر بہت بڑا ریاکشن آیا اس لیے کہ طاف حسین صاحب نے جو گالیاں دیں وہ گالیاں صرف پاکستان کو نہیں وہ تحریک پاکستان کو وہ ایمکی ایمکی ان بزرگوں دوستوں بھائیوں ان کی سٹرگل کو گالیاں دیں ان کے آباں کو گالیاں دیں لہٰذا انہوں نے ان کو ڈسون کیا اب وہ رشتہ جو ٹھوٹا ہے اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ آج کے بعد آپ قطع تعلق ہو گئے آج کے بعد آپ نے یہ کر دیا اب ہمیں دیکھنا دو کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ ایمکی ایم کے دوستوں کو بڑے سبر اور تحمل سے چلنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر شک شبیر کرتے کیے جاتے رہیں گے اور دوسرا ہمیں بھی تحمل کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی الفاظ ان کے موں میں مت ٹھونسے ہم ان کو چیک کریں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیلنگ ہو گئے ہیں تو مان لیجیے اس بات کو اس وقت تک تو مانے رکھیے جب تک ہم اس کے خلاف کوئی چیز ثبوت نہیں دے دیتے انہوں نے ڈیناؤنس کیا ہم نے کہا اپنے کانسٹوشن کو درست کرو انہوں نے کر لیا انہوں نے رابطہ کمیٹی سے اپنے آپ کو ڈیلنگ کر لیا انہوں نے قراردہ جمع کرا دی اب میں اگر چاہوں کہ میں ٹو پلس ٹو کی طرح ان کے موں میں لفظ ڈال کے کہوں کہ یہ کہو یہ کہو یہ کہو یہ کہو یہ مناسب رویہ نہیں ہے ہمیں بالکل شکشبے رہیں گے اس سے پہلے امکیوم کے اوپر بہتاری شکشبے تھے کہ کہی ریگین تو نہیں ہو رہا کہی پریشن میں آ کے تو نہیں کر رہے کہی اپنی سکن شیف کرنے کے لئے سارے سوال رکھیے ہیں انہوں میں لیکن جب تا آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی بات ریاست کے پاس کامرہ نے ایک بٹھ سنیے پہلے سنیے میری بات ریاست کے پاس سارے ٹولز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہمیں پوری طرح اوپر نظر رکھ کے بیٹھے رہو لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ آ جائے اس وقت تک کہی ہوئی باتوں کو مانو یہ بات بھی درست ہے کہ جو موجودہ قیادت ایمکیوم کی ہے یہ اتنی تگڑی نہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ تگڑا کرنا ہے لوگوں نے بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ افیلیٹ کرنا ہے یہ صدیوں صدیوں تو نہیں دھائیوں پرانے رشتے ہیں ان رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے اور ان کو اپنا ٹوٹل قبلہ بدلتے ہوئے وقت لگے گا ان دوستوں کو سپورٹ کرو سپورٹ کرو خیرہ صاحب میرا ایک آن مختصر سوال جب تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ آجائے سر مختصر سوال یہ ہے کہ آپ یہ آرٹیکل چھے کو سپورٹ کرتی ہے آپ کی پارٹی یا آپ الطاو سین صاحب کے اگنسٹ جوارشن سیمیری قرارداد ہے یا نہیں میں آپ کے کسی اس طرح کے سوال کا جواب نہیں دوں گا جو آپ مجھ سے کہیں کہ کٹیگوریکل یہ کرو بھائی جب بھی میری قرارداد آپ کی سیمیری میں کی قرارداد آ گئی نہیں ایک تو کامرار بات یاد رکھیں میں وہ کہوں گا جو میں چاہوں گا جو میں سمجھتا وہ درست ہے میرے خیال کے مطابق آپ کا سوال کا آپ کے سوال کرنے کا طریقہ کار بھی شاید چینج ہونے کی ضرورت ہے مثلا اگر کسی کے خلاف گرداری کی قرارداد آ گئی سن لیتے میرا میرا حق ہے آپ مجھے چیک کیجئے میں آپ کو چکتا ہوں وہ سکتا ہے آپ غلط ہو ٹھیک ہے سو عرض یہ ہے کہ قرارداد ان کی آ گئی انہوں نے موف کی ہے انہوں نے قرارداد پڑھ دی ہے اب آپ اس کے اوپر اگر میم میک نکالنا چاہیں گے تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے ہمیں شک کے اوپر رہنا چاہیے دیکھیں میری پارٹی ہر اس عمل کو سپورٹ کرے گی جو کنسولیڈیشن ہاں پاکستان کے حق میں ہے ہر اس چیز کو بالکل غزاری کا مقدمہ بنتا ہے ضرور بنائیں کس نے کا ایک آئکان روک رہا ہے ٹھیک ہے یہی مستہ والدہ صاحب میرا آپ سے میں کیونکہ آپ ایک بہت بڑی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی جہاں پہ حکومت ہے اس اسمبلی کے اندر قرارداد پیش ہوئی ہے تو میں نے کہا آپ کا بھی ذرا موقع پتا کر لیں یہ بلا شبہ یہ مجھے بھی پتا ہے اسی اسمبلی میں آئی ہے سارے پاکستان کو پتا ہے ان کے خلاف ان کے دفاتر کے خلاف کریک ڈاؤن میں میری جماعت چامل ہے میری جماعت کی حکومت ہے وہ حکومت وہاں کریک ڈاؤن کر رہی ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دفاتر ہم گرا رہے ہیں جو الیگل بنے تھے لیکن ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ دوست جو اپنے آپ کو اس دھارے سے الگ کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جو کامران ایک منٹ جو نون کریمنلز ہیں ان کے خلاف ایکشن کرو کس نے روکا ہے لیکن جو نون کریمنلز نہیں ہیں جو اپنے آپ کو اس دھارے سے ڈیلنگ کر رہے ہیں تو آپ اگر ان کے اوپر یہی کرو کہ نہیں ہم تمہاری بات مانتے ہی نہیں ناک مت لگڑنے کی کوشش کریں ہاں ان کو سپیس دیں ان کی نیتوں پر شک کر کے بیٹھے رہو لیکن اس وقت تک ان کو کام کرنے کا ممک جب تک ان کے خلاف کو پروف نہیں آ جاتا اور اگر پروف آگا ہے تو بات کرنا ورنہ ان کی بات مان لینا ٹھیک ہے کہہ رہا صاحب بلکل آپ کا یہ پوئنٹ آگا ہے اس سے اگری ہو یا ڈس اگری ہو یا عوام کا اپنا وہ رائٹ آپ کے ویوز کے اوپر آپ کا حق ہے نہیں نہیں میں تو اکثر آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں میاں محمد رشید صاحب صاحب یہ جو قرارداد ہے اس میں اپنا بھی آپ موقف دے دیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ غداری کا کیس چلنا چاہیے اور دوسرا بڑی ایمپورنٹ بات کیا اچھ فیل سبزواری صاحب نے کہا کہ جناب جن لوگوں نے پی ٹی ویو حملہ کیا ان کے اوپر تو آرٹیکل چھے چلنی رہا اور ہمیں ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے جی دیکھیں کامران میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ بڑی ایمپورنٹ ہے اور اس کے اوپر جس طرح سے وہاں امکیو ایم نے بھی اسے سپورٹ کیا ہے باقی پارٹیوں نے بھی سپورٹ کیا ہے اگر پاکستان کے اندر پاکستان مرداباد کے نارے اسی طرح سے لگنے شروع ہو جائیں گے اور ریاستی ادارے وہ حقیقت میں نہیں آئیں گے وہ ان مجرمان کو پکڑ کر قرازے واقعی سزا نہیں دیں گے یہ ملک کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے کل کلان اٹھ کے اس طرح کی کوئی آوازیں ہر ملک کے کونے کونے سے اٹھنا شروع ہو جائیں گی تو یہ تو اس کو بلکہ تاخیر ہو گئی یہ فوری طور پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تھا اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا اور جنرل پی ٹی وی حملہ کیا ایم چیم کہہ رہی ہے اس کو ان کا کیا ہوگا پی ٹی وی پہ حملہ ایک تو ہم نے کیا نہیں ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم نے نہیں کیا لیکن جن لوگوں نے بھی کیا ہے کسی نے پاکستان مردہ باد نہیں لگایا نعرہ پاکستان کو ناسور نہیں کہا پاکستان کو انسانی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ پاکستان کا وجود یہ باتیں نہیں کی اس لیے جب میرے دوست یہ بات کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اپنے جذبات میں آکے کہ یہ پاکستان کے بارے میں کھلنم کھلا اس طرح کی جررت پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی کو نہیں ہوئی اور یہ جو ہے جو کچھ ہوا یہ ہم جب سوچتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا شہر کراچی ہے کہ جس میں اس طرح کے نعرے لگے اب اس پہ بھی ابھی تک جو ہے نا ایک مدافعانہ سا طرز عمل گول مول سی بات میرے بھائی آتیق صاحب کھل کے بات نہیں کر رہے اور بالکل ایک انجانہ سا خوف ان کے اوپر اب بھی تاریخ لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب دوستوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہتری اسی میں ہے پاکستان مرداباد کہنے والا پاکستان کو گانے دینے والا پاکستان کو لحصور کہنے والا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے جیل کی کول کارٹری ہے اس کے لیے آرٹیکل سکس ہے اور فوری طور پر وہ ٹرائل اس کا ہونا چاہیے اس کو قرارے بات کی صدا ملنی چاہیے کامران ایک بات مجھے کہہ لینے دینا جی گہرہ صاحب آپ کو زور رکھ سکتا ہے فرمائیے پاکستان کی تاریخ میں ایک شخص پر آرٹیکل سکس لگا تھا چیک وہی سوال کر رہے ہیں جو اس کو سن پائی ہیں صحیح بات کتنے پروسیکیوٹرز ہیں جو اس کو پروسیکیوٹ کر پائے ہیں کچھ بھی نہیں کیا جی بڑے نارے تھے گورنمنٹ کے کہ ہم اس کو جانے نہیں دیں گے وہ چلا گیا ہے عدالتیں اس کی پروپرٹیز کنفرسیکیٹ کر رہی ہیں کہاں بیٹھی ہے حکومت دونر ایڈ ورنٹ سر میں پوچھنے لگا تھا آپ تو کہتے تھے ہم قائرہ صاحب آج تو آپ میری چیئر پہ بیٹھ گئے ہیں یہی سوال میں پوچھنے لگا تھا اب میں آپ کی اجازت سے پوچھوں تاریخ فضل چودری صاحب سے یہ آپ ببکہ ٹھیک کہنے لیں قائرہ صاحب آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں کہ وہ جو تھے وہ تھے ایکس آرمی چیف اور یہ جو ہے یہ ہے لطا حسین جو آبیسلی ایکس آرمی چیف نہیں ہے بلکہ یہ بڑا فرق ہے سر یہ تو سمپل سا فرق ہے بہت اسی طرح مطالبے کرو تاریخ فضل چودری صاحب یہ جو سوال قائرہ صاحب نے پوچھا یہی سوال میرے دل میں تھا پتہ نہیں کہاں چل گیا پتہ میں پوچھنا یہی چاہ رہا تھا آپ سے کہ حضور آرٹیکل چھے وفا کی حکومت نے لگانا ہے آپ کا ٹریک ریکارڈ بہت ہی پور ہے اس حوالے سے کہ مشرف صاحب پہ آپ نہیں لگا سکے حالانکہ نواز شریف صاحب دل سے چاہتے تھے لگانا تو اب یہ اہمی قرارداتیں پاس کر رہی ہیں سیملیاں ان کو سمجھا دیں کہ قرارداتوں کا فائدہ کچھ نہیں آپ نے تو آرٹیکل چھے لگانا نہیں لطاو سیند بہت کو مشرف بھی نہیں لگایا آپ نے جی تاریخ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کانان صاحب گزارش ہے کہ جل مشرف پہ آرٹیکل سکس کا اطلاق تھا آئین کے اندر جو اس کا طریقہ کار تھا وہ اس کو فالو کرتے ہوئے وفاقی حکومت نے آرٹیکل سکس کا اطلاق کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے خلاف کیا جسے قوم نے یہ کہا کہ آئین کے غدار ہے اور اس شخص کے خلاف کیا جسے پاکستان پیپلز پارٹی جو آج اس مسئلے کو خاصا انجوائی کرتی ہے جس نے اسے آرٹیکل سکس کے اطلاق تو دور کی بات ہے بلکہ بقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا ہوا ہے لہٰذا یہ بات اگر کوئی اور مجھ سے پوچھے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ حق بجانے ہوگا پاکستان نویز پارٹی سینئر قابل احترام لیڈر ہیں بہت قابل احترام لیڈر ہیں آپ نے گارڈ آف آنر جس نے دیا میں نے دونی دیا نا میں نے سواد میں نے پوچھا آپ سے تارک صاحب میں نے دونی دیا گارڈ آف آنر دوسری بات میں نے جو گزارش کی ہے کہ ہم نے جو وفاقی حکومت کا کردار تھا وہ ادا کر دی ہے اب جو عدالتوں کا کردار ہے وہ ادا ہو رہا ہے جنرہ مشرف ملک سے باہر بھی اگر گئے ہیں تو وہ عدالتی حکم کے مطابق گئے ہیں حکومت نے آپ کو پتہ ہوئی تارک بھائی میں تو علتاو سین صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ تو میں نے ویسی مثال دی کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ بڑا نیگٹیوی معاملے میں آرٹیکل چھے کے حوالے سے مشرف صاحب کسی عدالت کے حکم پر نہیں گئے یہ ان کی کہنا بھی گئے ہیں ٹریک ریکارڈ جو ہے ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ پاکستان میں آرٹیکل سکس کا اطلاق کتنے لوگوں کے اوپر ہوا اور ظاہر ہے کہ آرٹیکل سکس جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ہی لگایا جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور ایک جرت مندانہ اقدام کی ہے تو علتاو صاحب کا کیا کریں گے سر یہ بتایا وہ تو علڈی ملک سے باہر ہے علتاو حسین صاحب کی جہاں تک بات ہے جو بات آپ نے شروع کی تھی کہ علتاو حسین کے بارے میں یہ ایک تاثر موجود ہے یہ پوری قوم جانتی ہے کوئی آپ کے پروگرام میں یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی نہیں آپ نے کسی راز سے کوئی پردہ پاش کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے لیڈروں کے قتل کے حوالے سے ایم کیو ایم کے بہت سارے کارکنوں کے قتل کے حوالے سے چاہے وہ لندن میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو عمران فاروق کے مرڈر کے حوالے سے پرسپشن ہے علتاو حسین صاحب کی مطلب جی یہ باتیں موجود ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح اس وقت ایم کیو ایم کے دو چہرے تھے اور وہ چہرے بھی پوری قوم کو پتہ ہیں کہ ایک طرف بوری بند لاشیں ایک طرف تشدد ایک طرف بتا خوری ٹارگٹ کلنگ اور دوسری طرف ان کا ایک ڈیموکریٹک فیس تھا جو ان کی نمائندگی کر رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور بڑی بڑے اچھے الفاظ والی تقریریں ہیں وہ ساری میں یاد ہیں دوہزار آر سے میں بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہوں الحمدللہ تو یہ ساری باتیں یہ ڈیول فیس ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے موجود رہا ہے ابھی بھی ہے آمی خیال میں خدا را خاصتہ کہ ایم کیو ایم کا جو ڈیول فیس ہے وہ موجود ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم کا فیس جو ہے وہ ڈیول فیس قوم کی سامنے ہے ایک طرف وہ فیس ہے کہ جو واقعی یہ چاہتا ہے کہ ہم الطاقہ حسین سے اپنے آپ کو الگ کر کے ایک نئی جمہوری جدو جہد کے ذریعے ایک نئی ایم کیو ایم کو آگے بڑھائیں دوسری طرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک آئی واش ہے اور ان لوگوں کے واقعی رابطے بھی ہیں اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا رابطہ ٹوٹے اور کل کوئی جب بھی مہور تھوڑا سا مختلف ہوگا تو دوبارہ یہ رابطے بھی استوار ہو جائیں گے اور یسے کل ندیم نصرت کا بیان میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ جنہوں نے کہا کہ الطاقہ حسین تو آسخود اپنے ہمارے کے لیکن طارق صلی اللہ صاحب وہ آپ کو میں بریک میں جا رہا ہوں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ ایک عجیب بات ہوئی کہ ڈیپٹی کنوینر نے کنوینر کو فارق کر دیا ہے فارق صلی اللہ صاحب یہ ڈیپٹی کنوینر ہے رابطہ کمیٹری پاکستان نے ناظرہ انکمل کر لو ان کو ڈسکولیفائی کیا ہے جی ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں سوری میں نے کہا شاید بات ختم ہوگی میں نے تام بات کیا سوری جی طارق صاحب جی میں میں بس صرف میں آخر میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کر رہا تھا شکریہ کر رہا صاحب کہ یہ ڈیول فیس جو موجود ہے اب یہ انحصار ہے ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کی اوپر جنہیں صحیح معنوں میں پوری پاکستان کی قوم ایک ڈیموگرٹک پارٹی دیکھنا چاہتی ہے اب یہ اب ہم انہوں نے دور کرنا ہے اپنے عمل سے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان میں جس نے پاکستان مردعباد کا نعرہ لگایا اس کی نہ انکم میں کوئی گنجائش ہے نہ پاکستان میں کوئی گنجائش ہے بھارت میں بھارت مردعباد کا نعرے لگتے ہیں پاکستان میں یہ نعرہ آلطاف حسین نے دیا ہے اس لیے میں سمجھنا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے تاریخ صاحب مجھے بریک لے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے بیسے میری اپنی رائے یہ ہے پتہ نہیں کہ کائرہ صاحب کو آج میری رائے پسند نہیں آئی اور سوالات لیکن میں پھر بھی کائرہ صاحب سے اجازت لے کے رائے دے جملہ کہلوں جی جی کہلوں ایک جملہ کہنا ہے ایک پاتھ یاد رکھئے آپ نے اس کا حکومت نے اگر آرٹیکل سکس لگایا تو وہ کسی آرٹیکل سکس والا کسی عدالت کے کہنے پہ نہیں حکومت کے کہنے پہ گیا ہے اور انٹینرل میسٹر نے کہا تھا جب ریکوائیڈ ہوگا ہم بلالیں گے اور اب عدالتیں بار بار کہہ کہ اس کی عدالت اس کی جہداد بھی لے رہی ہیں اور اگر ہم پہ یہ گلا ہے تو پاکستان کی تاریخ میں تحتر کے بعد اگر کسی پہ آرٹیکل سکس لگتا تھا تو وہ زیاو الحق پتا زیاو الحق پہ اگر ہماری گرمیٹ آرٹیکل سکس لگاتی ہے یا اب بھی کبھی لگا دیا جائے تو پھر ایڈرز اینڈر بیٹرز میں بہت سارے وہ نام آئیں گے میرے بھائیں گے پھر تو پاکستان کی تاریخ بڑی عجیب ہو جائے گی چھوڑ دی دی اس کو افتخار چودری بھی آئیں گے مولی مشتاق حسین بھی آئیں گے لیکن برحال آگے چلتے اس سے اس سے پہلے تو بہت کچھ آئیں گے اگر دل سے بھی الگ ہو گئے ایمکیو ہم سے مان لی جائے ان کی بات تو فارق صدار صاحب جو کراچی کا اردو سپیکنگ ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ ہے یا الٹاو حسین صاحب کے ساتھ ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا باقی ہے وہ الیکشن میں ہوگا اور ہمارا پول جاری ہے ویسے اور پول کا ریزلٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے پوچھا ہے کراچی کے جو ووٹرز ہیں خاصتہ اردو سپیکنگ بھائی بھارے وہ بھی الٹاو حسین صاحبی قیادت کو مسترد کرتے ہیں یا نہیں اب تک اسی فیصد سے اوپر لوگوں نے تو کہا ہے یس لیکن ہم یہ بھی نہیں پتا کہ کانٹم کیا اور کانٹیٹی کیا ہے لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس شو میں کراچی کی سیاست ہمارے لیے بڑی اہم ہے ہمارا بڑا اہم شہر ہے اور آبیسلی اس کو ڈومنیٹ کر کے رکھا ہوا ہے الٹاو حسین صاحب نے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں لیکن میرا ابھی بھی یہی تجزیہ ہے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوگا جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ ووٹر کہاں کھڑے ہوئے ہیں سینیٹر صاحب تاریخ فرل چوہجی صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ ایک ڈیول فیس مینٹین کرتے رہیں لیکن میرا سوال اس سے ذرا تھوڑا ہٹ کے ہے میرا سوال سر سن لیجئے پلیس اس کے بعد آپ ضرور جو چاہے فرمائیے گا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ ووٹر نہیں ہے اب یہ زمنی انتخاب میں بھی نظر آ گیا ووٹر ابھی بھی اردو سپیکنگ الٹاو حسین صاحب کے ساتھ ہے اور آپ کو بترین شکست میں ہو سکتی ہیں دو دو اٹھانہ کی لیکشن میں اگر آپ ان سے الگ رہتے ہیں تو میں جواب دے لوں جی حباب جی جی پلیز اجازت ہو تو جناب جناب جی پلیز دیکھیں آج کل ہمیں اسی طرح آج کل ہمیں اسی طرح چلنا پڑ رہا ہے اس سے میں نے ہمیں چلنا پڑتا تھا جب کیبل ہماری کٹی تھی کراچک میں ہماری بات کو ایک چین کر لے ہمارے سوفٹنس ٹھیک جی جناب 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 وقت وقت کی بات ہے نجی دن بڑے کبھی کی رہتے ہیں نجی دنیا مقافق کی عمل ہے برحال اللہ تعالیٰ یہ سفر آتا رہتا ہے ٹھیک آپ نے جو سوال کیا میرے لیے ڈاکٹر صاحب تاریخ فضل جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں پتہ نہیں انہوں نے کون سی اینک لگا کر یہ دو فیس آج والے جو ہیں انہوں نے دیکھے پہلے کی بات میں آلڑی کلیر کر چکا ہوں کہ پرسیپشن وہ ہر طرح سے کریئٹ کیا جاتا ہے مختلف جماعتوں کا مختلف لوگوں کا افراد نے بھی اور اداروں نے بھی مختلف قسم کے پرسیپشن کریئٹ کیے جو تاریخ گواہ ہے اس بات کی لیکن آج کا یہ جو عمل ہے ابھی کا یا ایک مہینے بعد جو ابھی بڑے واضح الفاظ میں قائرہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ دیکھئے آپ آگے بڑھنے کا موقع دیجئے ایم کیو ایم پاکستان کو چلنے دیں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے آئی ٹی is very strong nowadays گیجٹس آر دیر ہر طرح سے مانیٹرنگ ہو سکتی ہے اور شاید ہو بھی رہی ہوگی اگر کسی کے پاس کسی قسم کے کوئی شواہد ہیں جو فروف ہیں اچھا آپ سوال کو چھوڑ دیتے ہیں وہ قائرہ صاحب نے بڑا اچھا جواب دے دیا اس کا میں اس پر بجائے نہیں رہا میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی بھی عوام جو ہے اردو سبیکنگ وہ الٹاہ صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہیں جی جو آپ نے جی میرا جواب لے لیجئے پی ایس ون ٹو سیون کے لیے کٹیگوریک آپ نے بات کی اگر اس دن کے حالات دیکھئے سر میں نے اس کی بات کو مثال دیا میں ایسی پوچھ رہا پرسیپشن عوام کی میں کراچی گیا ہے میں جلہ سا جواب دے رہا ہوں اس کے باوجود بھی ساڑھے سولہ ہزار لوگوں نے آ کر ووٹ دیئے جو آپ سن لیجئے گا جی جو ساڑھے سولہ ہزار لوگوں نے آ کر ووٹ دیئے میں یہ کہوں گا کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان کو چلنے دیا گیا تو ایک وقف کے تحت جس طرح ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ سیٹس ملے لیکن اگر اس کو وہی جو مائنس ون پروگرام اور ایم کیو ایم کو ختم کرنے والی بات کی گئی تو آنے والے دنوں میں کیا پتہ کیا رنگ اپنائے جائے اور کس طرح سے منڈیٹ کیونکہ یہاں اسی کراچی میں یہ کہا گیا کہ جی چند مہینے میں پورا کراچی ہمارے حوالے کیا جا رہا ہے اور وہ بھی بڑے وسوق کے ساتھ کہا گیا تھا اب وہ کس کے کہنے پہ کہا گیا کیا وجہ تھی وہ بھی سامنے ہے تو اسی لیے میں کامران بھائی یہ کہوں گا کہ اگر کوئی منڈیٹ کو رہنے دیا گیا کراچی والوں کی مرضی پہ تو پھر کراچی والے فیصلہ کریں گے لیکن آج اگر دیکھا جائے جو نارمل پرچے جن کو ہم سیاسی پرچے کہتے ہیں میں ان کی بات کروں گا جو اکثر جو ہمارے سیاسی کارکن ہوتے ان پر ہوتے آئے ہیں عوضے داروں پر ذمہ داروں پر آج اسی طرح کے پرچے جو ہیں وہ وسیم اختر پر ہیں ہمارے رعو صدیقی بھائی پر ہیں کمر نوید پر ہیں کمر منصور پر ہیں شاید باشا پر ہیں تو ان کو کیا ہو رہا ہے جناب عدالت انصاف دیں گی سر میں میری گزارش سنیے گا جو میں کہا آچھا وہی پرچے اگر لاہور میں ہوتے ہیں تو وہاں تو گرفتاریاں نہیں ہوتی اگر اسلام آباد میں ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا مجھے تو ملتے نہیں بلکل ٹھیک ہے ساری آپ کا پوائنٹ آگیا آپ نے کچھ بولا یہی تو ایک پوائنٹ ہے بھائی جو آپ شاید میں آپ پوائنٹ رکھوں گا آگے تاریخ فضل صاحب کائرہ صاحب کا نیشنل پولٹیکس تیس ستمبر جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اس کو لانگ مارچ میں کہہ رہا ہوں جو دھرنا یا جو پروٹیس ہونے جا رہا ہے اس کو آپ صرف ایکٹیوٹی سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے لیے یہ خطرناک ہے سیاسی سسٹم کے لیے جو ہونے جا رہا ہے جس طرح کیا سرائیاں ہو رہی ہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے ایک روٹین کا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے کیا ملک میں کیا ہونا ہے یقیناً اس کے اوپر حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے ان کے خلاف ایک اتجاج ہو رہا ہے سارا پاکستان دیکھے گا اور پی ٹی آئی کا یہ حق ہے کہ وہ اتجاج کرے جائنٹ اپوزیشن کا بھی حق ہے یہ فیصلہ کیونکہ پی ٹی آئی نے کیا ہے ان کی قیادت کا ان کی اپنی جماعت کے لیے ہے لہذا وہ کرنے جا رہے ہیں جس دن یہ جائنٹ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے یہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم سڑکوں پہ ہوں گے بلکل ایسا اس میں کوئی باق نہیں ہے رہی بات کہ جس سے کوئی خطرہ خطشہ جو خطشہ خطرہ ہے وہ بیسیکلی مسلم لیگ کا ایک اظہاریہ ہے پچھلے دنوں سے جو ڈنڈا بردار اور گھنڈا سا بردار گفتگو ہو رہی تھی اور نعرے لگ رہے تھے اور ٹانگیں توڑ دیں گے اور گردنیں کاٹ دیں گے اور ہم دفاع کرنا جانتے ہیں وہ جو ایک علامت تھی وہ پاکستان کے لیے بہت خوفناک تھی بات یہ ہے کامران کہ یہ جماعتیں ہم ساری جماعتیں اور یہ دونوں خاص طور پر پی ٹی آئی مسلم لیگ نواز جس کی حکومت ہے اور ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی بھی ہم بھی سارے شامل تھے اس میں ہم نے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کے تاہد اس ملک سے جہاں پہ دشدگردی کا خاتمہ کریں گے انتہا پسندی تشدد یہ جو سارے رویہ ہیں نیکٹیپ ان کے خاتمے کے لیے کوششا ہوں گے حکومت کا ہاتھ بٹائیں گے حکومت نے بھی اس کا اظہار کیا اور ہم سب بھی کٹے ہوئے یہ جو اظہاریہ ہے یہ جو پہلے تشدد ہم ختم کرنے جا رہے تھے مذہبی اور فرقہ واریت کے حوالے سے اور سماجی اور معاشیتی اب تو ہم سیاست کے ادر بھی تشدد کو انسائٹ کر رہے ہیں اور حکمران جماعت کے وزارہ نعرے لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اس کے جواب میں ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی ریاکشن میں آکے گفن مانگ لیا اور ہم نبٹ لیں گے لیکن ہم نے کامران ہم نے نقصان اٹھایا ریکنسیلیشن کی وجہ سے ہمارے دوستوں نے ہمارے اپنے کارکنوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ تو بالکل ٹھنڈے ہو گئے آپ تو بڑے سافٹ لفظوں میں باتیں کرتے ہیں پاکستان اس وقت کسی سماجی محاضر آئی کا متعمل نہیں ہے اور یہ جو جو ہے نا یہ محب جسٹس کا تصور اب یہ نہیں چل سکتا تو مسلم لیگ ٹھیک ہے ماضی میں اس طرح کے رویوں کی بینیفیچری رہی ہے وہ جنیجو صاحب سے لے کے ہر سار بندے سے فوج سے لڑی عدلیہ سے لڑی سیاستدانوں سے لڑی ہر دور میں لڑائی لڑ کے ان کو بینیفیٹ ہوا لیکن اب وہ وقت نہیں ہے اس لڑائی سے پاکستان کا نقصان ہوگا آپ جس تشدر کے خاتمے کی نارے لگا رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے سر بلکہ آپ مفصل پوئنٹ آگیا آپ کا یہ ان کو اپنا خدشہ ہے ان کو اپنا نقصان ہونے کا اپکان ہے میرے مدرشید صاحب سر تیس ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے دھرنا دیں گے یا صرف واپس آ جائیں گے اور اتنا کلیش میں کیوں جا رہے ہیں جو کہ ملک کی حالات بڑے خراب ہوئے ہیں دیکھیں کلیش میں ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارا یہ احتجاج انتہائی پور امن ہوگا اور پچھلے دو ماہ سے ہمیں احتجاج کر رہے ہیں ہمارا احتجاجی مارچ بھی ہوا ہے جلسے بھی ہوا ہیں ریلیا بھی ہوا ہیں کسی ایک جگہ پر بھی اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ وائلنس کی کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی ہے گملا تک نہیں ٹوٹا اور اب بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم پور امن ہمارا یہ احتجاج ہوگا رائیبنڈ کی طرف ہم مارچ کر رہے ہیں ہمارا احتجاجی مارچ ہوگا لیکن اس کے اوپر جس طرح کا طفان بتمیزی وزراء کی طرف سے اور یہاں پر ترجمان حکومت پنجاب زہیم قادری کی طرف سے ہوا اور جو باتیں کی گئیں اور اس کے بعد ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو بڑھ پڑھ کے جس طرح کی باتیں کی اس کے ریاکشن میں ہمارے لوگوں نے بھی یہ باتیں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید سمجھ آ گیا ہے چیم مرسٹر کا بیان کال آ گیا اس کا نقصان جو ہے سارا وہ حکومت کو یہ ہونا ہے ہمیں نہیں ہونا اسے تو ایک ہائپ بن رہی ہے بلکل ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا ورکر جو بلکل خاموش تھا وہ بھی موٹیویٹیڈ ہو گیا وہ بھی نکلا ہواہر کہ آپ پر پور ترینکے سے اس میں شریک ہوں لیکن کائرہ صاحب جو اس معاملے میں نیوٹرل ہے وہ بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے حملے کرنا اگریسیو ہونا تو آپ کو کچھ سٹریٹیجی چینج کریں ایک مال ٹاؤن کا سانیہ آپ کی حکومت کر چکی ہے دوسرا تو نہیں خدا لخواستہ کرنے جا رہے تھی اس کو دیکھیں گزارش ہے جی کہ ہماری دوسر سٹریٹیجی ہے گورنمنٹ کی سطح کی اوپر وہ بلکل یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی اتجاج اور جتنے بھی ریلیاں اپنا طریق انصاف نے نکالی ہیں اس میں جو ہمارے ڈومین میں تھی اسلامباد میں تھی یا پنجاب میں تھی انہیں ہم نے مکمل سیکیورٹی دی ہے ہم نے انہیں فیسلیٹیٹ کی ہے اس دفعہ بھی ہرائیون میں جو یہ ریلی نکالنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں نے فیسلیٹیٹ کریں گے بلکل مکمل انہیں سیکیورٹی دیں گے لیکن جو منطق تحریک انصاف نے نکالی ہے یا ایجاد کی ہے سیاست میں پاکستان کی تمام مچے اور جو آپ یہ کہیں کہ اپنے ایک ذہنی طور پر جو پارٹیاں مچے اور ہیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اسلامباد کی اگر مثال دوں تو اسلامباد میں اگر میں کیونکہ عمران خان صاحب کا گھر اسلامباد میں میرا حلقہ جو ہے وہ اسلامباد ہے جہاں سے میں امینے ہوں اور میں کوئی اتجاج کرنا چاہوں عمران خان صاحب کے خلاف میں وہ اپارہ میں کروں میں وہ بارہ کاؤ میں کروں میں کسی بھی اسلامباد کی جگہ کروں زیرو پوائنٹ پر کروں فیض آباد کروں پچیس تیس ہزار ورکرز کو جمع کروں وہ ریجسٹر ہوگا اسے میڈیا بھی قبر کرے گا اور میرا موقف بھی آئے گا لیکن میں اگر وہی مجمع لے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے باہر بنی گالا جا گے وہ اجتماع شروع کر دوں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ورکرز ان کی بیہ صاحب کیا گارنٹی ہے سر ایک میرے درہ میں لے لیں ان سے گارنٹی بیہ صاحب کیا گارنٹی ہے یہ تو ان کے میرا خیالہ خوف اندر چھپا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ کبھی کبھی اس طرح کہ کوئی واقعہ ہوگا آپ کے ورکرز میں سے کنٹرول سے باہر ہے جو خواتین کے بس لے ہوئے اگر انہوں نے یہ جو لائن لی ہے پچھلے ایک ہفتے سے جو طفانے بتمیزی یہ اٹھا رہے ہیں کہ ٹانگیں توڑ دیں گے عمران خان کے موں کا جو نشانہ لے گا ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ روپیہ پر مار دیں گے یہ ساری کلپس ویڈیو کو اوپر چلتے رہے ہیں جب آپ اس طرح کا بے لگام لوگوں کو چھوڑیں گے اور یہ بڑھ کے لگائیں گے کون مرکزی بزراء صبائی بزراء آپ کے ذمہ داران تو کیا پی ٹی آئی کا برکر خبوش رہے گا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے آپ کو کس روپ پر لے کے جا رہے ہیں ایک منٹ میرے صاحب آپ ٹھیک فرارہ ہیں کائرہ صاحب اور آرڈینس صاحب میں نے ایک چیز شیئر کرنی ہے خاص طور پر کائرہ صاحب کے ساتھ ویورز میں آپ کو بتاؤں گا بریک کے بعد کہ الٹاو سیند صاحب پہ کیوں آرٹیکل چھے کا مقدمہ نہیں لگے گا اور مشرف صاحب پہ کیوں نہیں لگا اور کیوں نہیں لگنا چاہیے اخلاقی لحاظ سے یہ سب بتاؤں گا میں درہا ایک بریک کے بعد ویورز ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے لندن سے ندین نسرت صاحب کی طرف سے انہوں نے رد کر دیئے یہ قراردار جو ایمکیم پاکستان نے پیش کی ہے جس میں الٹاو سیند صاحب غداری کا مرتب قرار دیا جا رہا ہے وارڈ اس یور ٹیک جناب رابطہ کمیٹی بھی انہوں نے ختم کر دیا آپ کی کراچی کی ابھی بھی خبر الٹاو سیند صاحب نے توسیق کر دیئے اس فیصلے کی میاں تیک صاحب یہ ابھی کی سب سے بڑی خبر ہے کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھئے میں تو وہی میں تو پھر اسی بات پر کہوں گا جو فاروق ستار بھائی نے آج بھی پریس کانفرنس کی اس میں بھی کہا اور وہ تئیس تاریخ کو جو واضح کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ قائم ہے اور چل رہی ہے اور ساتھ آج برحال بات یہ ہے کہ اس دعاو سیند صاحب نے آپ کو آپ کی رابطہ کمیٹی کو فارق کر دیا اور انہوں نے جو ہے میں سیند صاحب کو یہ مشورہ دوں گا سیند صاحب شکر ہے آپ رابطہ کمیٹی میں نہیں کرنا آپ بھی فارق ہو گئے تھے کامران کامران شاید ایک منٹ ہے رہے جی کامران ایک منٹ بات یہ ہے ندیم نصرت صاحب ہوں الطاف حسین صاحب ہوں لندر رابطہ کمیٹی ہو ان سے کیا توقع کرتے ہیں آپ کے کیا اس ریزولیشن کو جو کرداد پیش پاس کریں گے وہ ایکسیپٹ کریں گے انڈورس کریں گے انہوں نے یہی کرنا تھا بھائی خیالہ جی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ الطاف حسین صاحب کو نصرت ندیم صاحب کو باقی لوگوں کو جو لندر میں بیٹھے ہیں جن کے خلاف کرارداد ہے آپ پنچھت توقع کر رہے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس میں بریکل نیوز کیا ہے انہوں نے یہی کہنا تھا اور انہوں نے اگر اس تنظیم کو توڑا ہے یہ اس کو ڈسون کیا ہے تو یہ تو ہے ہی ان کے لئے بہتر ہو گیا پاکستان کے لئے ہے یہ بہتر ہو گیا اب یہ وقت ہے پروف کرنے کا میاں صاحب ایک منٹ توقع تو میاں تیق صاحب سے بھی نہیں تھی مجھے اور صرف کو کہ یہ الطاف حسین صاحب کی خلاف جو ہے نا یہ قراردار لے آئیں گے کیونکہ ان کا منڈیٹ الطاف حسین تھا اور ابھی بھی ہے جب تک یہ ریزائن نہیں کرتے ہیں برحال ویورز بات یہ ہے کہ الطاف حسین یا فریم شرب میں مقدمہ قائم تب کریں جب افتخار چودری سے لے کے انوار الحق تک جسٹس یاکوب تک جن جن لوگوں نے میری ڈیٹیٹر کا ساتھ دیا اور ججز کو بھی آپ اکاؤنٹ کریں آرٹیکل سکس کے اندر آج کا پروگرام کل تک کے لئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا